موسیقی اسلام علیکم تمام عالم اسلام کو میرا پیار بڑا سلام میں آپ کا محض باند انور حسن خلیفہ سنجھری ٹورسین ٹاویلز آئیو جید کرسیسا اور میرا یہ چینل انور حسن خلیفہ کے نام سے ہے جس چینل سے آپ زیارت اولیاء اکرام اور ماہ رمضان المبارک کے موقع پر یہ ویڈیو دیکھتے ہیں آپ ہمارے اس چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ کوئی بھی نیا ویڈیو ہم آپ کی خدمت میں پیس کر سکیں آج اٹھارویں سہری ہے اور آپ کی خدمت میں پانی کی نسبت سے ہم نے تین سوال پیس کرنا ہے جو تینوں سوال پانی کی نسبت ہے اور تینوں سوال پہ اس پانی میں کتنا فیض ہے کتنی برکت ہے اور کتنی صفہ ملتی ہے اس کی نسبت سے ہم نے آپ کی خدمت میں سوال کیے ہیں تینوں سوال پہلا سوال بھارت کی سرزمی پہ وہ مہان ولی کامل کون ہے جن کے درگاہ شریف کے بلکل پاس ایک پانی کا حوض ہے اور وہ حوض میں اتنی برکت ہے پانی میں کہ اس حوض میں اگر کسی انسان کو بودھ پرید یا کوئی بھی تکلیب ہوتی ہے تو اس پانی میں تین دن تک نہانا پڑتا ہے تین دن اگر نہا لے گا تو انشاءاللہ یقیناً اس پانی میں اتنی صفہ ہے وہ ایک تم صحیح ہو جائے گا کوئی بھی تکلیب ہو جن بودھ میلی ویدہ کوئی بھی ویدہ کری ہوئی ہوگی تو انشاءاللہ اس پانی میں اتنی برکت ہے آپ ایک مرتبہ اس درگاہ شریف کی سیارت کر کے آنا سکون والی درگاہ شریف ہے بھارت کی سرجمی پہ وہ مہان ولی کامل کون ہے جن کے دربار میں یہ پانی کا حوض ہے جس پانی میں تین دن تک نہا لیں گے تین مرتبہ نہا لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کوئی بھی ایسی تکلیب ہوگی صفہ مل جائے گی تین دن میں جندہ کرامت ہے یہ مہان ولی کامل کا آپ کو نام بتانا ہے بھارت کی سرجمی سے اور آج کا ہمارا دوسرا سوال گزرات کی سرجمی پہ وہ مہان ولی کامل کون ہے جن کی درگاہ شریف کے پیچھے ایک نالی کا پانی بہتا ہے اس پانی میں اتنی صفہ ہے کسی انسان کو جن بود میلی ویدہ کی ہوتی ہے تو اس پانی میں نہا لیں اسی پانی کی مٹی شریف پہ لگا دیں وہ سوکنے دیں انشاءاللہ اللہ کرے گا تو اسے صفہ ملے گی یہ ایک جندہ کرامتیں آپ کی خدمت میں پیس کرنے کی کوشش کرتا ہوں یہ آج کا ہمارا دوسرا سوال تھا جو گزرات کی سرجمی پہ وہ مہان ولی کامل کون ہے جن کی درگاہ شریف کے پیچھے کی سائیڈ میں ایک نالی بہتی ہے جس میں پانی آتا ہے اسی پانی سے اگر نہا لیں اور اسی پانی کی مٹی شریف پہ لگا لیں انشاءاللہ کوئی بھی اسے تکلیب ہوگی اسے صفہ ملے گی یہ جندہ کرامت اس ولی کامل کی ہے اور آج کا ہمارا تیسرا سوال کچکی سرجمی پہ وہ مہان ولی کامل کون ہے جن کے درگاہ شریف کے بلکل سامنے کی سائیڈ میں پانی کا حوض ہے جس پانی کے وہ حوض میں آپ نہا لیں گے یا آپ کو کوئی بھی تکلیب ہوگی خجلی ہوتی ہوگی یا شریف میں کوئی بھی ایسی درد ہوگا تو اس پانی سے نہا جاتا ہے اگر اس پانی میں آپ نہا لیں گے تو انشاءاللہ اللہ کرے گا تو آپ کو اس پانی میں صفہ ملے گی اور یہ پانی برکت والا پانی ہے جو ہر مہینے میں تین کلر کرتا ہے ایسے مہان ولی کامل کی خدمت میں آپ کی خدمت میں بزرگان دین اولیاء اکرام کے دربار کی تین سوال پیش کیے ہیں پہلا سوال ہے بھارت کی سرجمی کا دوسرا سوال ہے گجرات کی سرجمی کا اور تیسرا سوال ہے کچھ کی سرجمی کا یہ آپ کی خدمت میں ہم نے سوال پیش کی ہے آپ کو جواب دینا ہے سام اثر کے وقت تک برائے میربانی آپ ہندی میں اپنا نام اور اپنے گاؤ کا نام لکھ کے مجھے میسج کر سکتے ہیں انشاءاللہ اب اٹھارمی شہری تو ہو چکی ہے آپ کی خدمت میں جس طرح سے پوگرام چلتا ہے آپ کی خدمت میں بزرگان دین اولیاء اکراموں کے دربار کی جو معلومات آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے اور ان کے علاوہ ہمارا ٹور پوگرام ہر طرف رہتا ہے اور ٹور پوگرام میں جو معلومات آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں وہ معلومات تو الگ ہوتی ہے کیونکہ ٹور میں گائیڈنس ہماری الگ رہتی ہے آپ ہمارے ٹور میں سنجھری ٹورسنٹ ٹاویرز گرسی سامنے سفر کریں اور انشاءاللہ ہر مزار سریپی مزار سریپی اور ان کے علاوہ دیکھنے جیسی اتیاسک عمارتیں کا سفر کرو اور کسمیر تھنڈا تھنڈا کول کول ہمارے ساتھ سفر کریں اور انشاءاللہ پوری ڈیٹیل پوری اتیاسک جانکاری کے ساتھ بہترین انداز میں گائیڈنس آپ کی خدمت پر پیش کی جائے گی تو آج کے ہمارے اٹھارمی سہری میں آپ کی خدمت میں تین سوال تھے ان تینوں سوال کے جواب سام کو دینا ہے اثر کے وقت